اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی تو کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلیں ایک زبردست ریویو کے ساتھ ہم لے کر آیا ہے ویڈیو ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے لائک شرے سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آج ہم بات کریں گے نینو صاحبہ پہ شاروخ پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر جو ہے نجو بی بی پہ جو گھٹی کا کانٹین لے کر آ چکی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے ان کی ویڈیو ابھی دیکھی ہے شاروخ کے اور نینہ کے اس میں جو ہے شاروخ نے کہا ہے کہ اس دن میں نے مافی نہیں مانگی تھی کیونکہ میں تھکا ہوا تھا تو میں نے آج مافی مانگ لیا تو بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مافی مانگ لیا اور آج اس کی تھکان اتر گئی تھی تو ہوش میں آ گیا تھا تو اس نے آج مافی مانگ لی سمجھ رو اس نے مافی مانگ لی تو کوئی نہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے مافی مانگ لیا اور اچھے بچوں کے در اپنے کانٹنٹ پر کام کرو اور اپنا ورک کرو ٹھیک ہے دوبارہ سی ستارہ کی کسی بھی چیز میں انوالمنٹ تم لوگ کی نہیں ہونی چاہیے صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کس موڈ پر تم دونوں کو لے کے جاتی کس کے چینل سرنڈر ہوتے ہیں کیا ہوتے کیا نہیں ہوتے وہ اب تاہیرہ سیسٹر کا دپارٹمنٹ ہے ہمارا کام ہے یہاں سے بیٹھ کے ان کو دیکھ کے ریاکشن ریویو دینا اچھے جی آج آتے ہیں ذرا نجو پہ نجو جو ہے جو میں بہت دن پہلے ہی بتا چک کیوں کہ فاروق کی چورستانی بیوی آنے والی ہے اور یہ جو ہے ان کو لگ گئے ان کے موہ کو ڈالر لگ گئے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا خاندان ہے جو جمع داروں اور ماسیوں کا خاندان ہے جو گھر میں جو ہے جاڑو پوچے والے کام کرتے ہیں یہ وہ والا خاندان ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں ستارہ کی ستارہ اور ساجد بھائی ان لوگوں کو نکال کے نا باقی جتنا بھی ان کا خاندان ہے نا یہ ایسا ہی خاندان ہے پاتہ نہیں کہاں سے ان کے موہ کو پیسہ لگ گیا ڈالر لگ گئے ان کا دماغ خراب ہو گیا کانٹینٹ کے نام پہ لوگوں نے اسلام کا مزاگ بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ محترمہ صاحبہ جو ہیں اب جو ہے دوسری شادی کا کانٹینٹ لے کر آگئیں گے رنڈی رونا لے کے بیٹھی ہیں کہ میرا میاں جو ہے وہ چولستان جاتا ہے وہ بائیک پہ بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہم یہاں مر رہے ہوتے بلک رہتے تو بی بی تمہیں تمہارے موہ کو جو ڈالر کا چسکہ لگا ہے نا تمہارا یہ چسکہ کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ موہ کے بل گیر ہوگی انشاءاللہ نا جو تم موہ کے بل گیر ہوگی پہلے تم نے اپنے باپ کو کانٹینٹ بنایا اس کے بعد تم نے وقار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروایئے تم نے اس کو بھی کانٹینٹ بنایا اور کانٹینٹ کے لیے ہی تم نے شادی کری ہے اور اس کے بعد اب تم اپنا بھی یہ کانٹینٹ بنا رہی ہو کیونکہ تم نے یہاں دیکھ لیا کہ ڈیڈی اور فاطمہ کا کانٹینٹ چلا ہے اور اس کے اوپر جو ہے فاطمہ کو ویوز آئیں زائر سے بات ہے لوگوں نے اس کو سپورٹ کرے تو بی بی میں ابھی سے تمہیں بتا دوں تمہاری میں جی اتنی ماروں گی نا سر سے لے کے پاؤں تک تمہیں نا یہاں پہ وائٹی کے اوپر نا پھر میں بتا رہے ہیں جن کو میں سپورٹ بھی کرتے ہیں نا ان کو بھی پھر میں ان کی صحیح والی کلاسے لینا شروع کر دوں گی کیونکہ یہ کوئی عجیبی کھانادان ہے مطلب تمیز نام یہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر بیڑ کے اس بار جو ہے فاطمہ کا مزاق اڑا رہی تھی کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا پھر تم نے کونسا گناہ کی ہے تم نے کس کے مرد کے اوپر دھورے ڈالیتے پہلے اپنا تو بتا اپنا تو بتا پہلے تم نے بھی ڈالیتے کیا کسی کے اوپر دورے کہ تمہارے میاں نے اٹھ گیا جو ہے دوسری شادی کر لی کہ بھئی میرے دو بچے تھے میں سعودیہ اور اب میں تھی اور پھر کسی نے کہا تھا کہ شادی کر لو پھر تمہیں پہلے خیال نہیں ہے ابھی کیوں یہ خیال آئے بیٹی کی شادی کے بعد تمہیں اپنے میاں کی شادی کا خیال آگے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ ابھی نئی نویلی دلہا نے اس کی ٹھکائی کرنے کے دنیں نیا نیا نوہ نوہ جوڑا گھوم رہا ہے اور تم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے میاں کی ٹھکائی کی باتیں کر رہی ہو اوہ بے خیرہ تو شرم کر لے اوہ کچھ تو شرم کر لے اوہ کیسا خاندان اور تم لوگ کو ذرا شرم نہیں آتی اجتماعی شادی کر لو نا سارے ایک ہی دفعہ میں کام نپٹالو اپنے باپ اب باپ سے لے کر اپنے بھائیوں تک خود بھی کھڑی ہو جاؤ اس کے اندر فاروق کو بھی کھڑا کر دو اور بھی کتنے مرد گلام ہیں وہ کون سا ہے انور ہے اگور ہے سب کو کھڑا کر دو لائن سے اجتماعی شادی کر لو اور جو ویورز نیچے بیٹھے ہیں نا یہ پیسے بجوا دیں گے تمہیں صحیح ہے اور ایک ہی دفعہ میں کھانا کھا کے مک دو روزانہ بیٹھ کے کانٹینٹ تم لوگوں نے بنایا ہے وہاں جمع دار خاندان تم لوگوں کا جو ہے ماسیوں مالا یہاں پر آکے جو ہے یوٹیوب کے ڈالر کے تم لوگ کے چسکے لگ گئے ہیں بے شرف لوگوں بغیر تو شرم کر لو تھوڑی سی اب تمہارا یہ کانٹینٹ آگی ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے نقجوں کا سب بائیکارٹ کر رہی ایک نمبر کی میری موشے نک گالیاں نکل رہی ہیں صدی سی بات ہے دینا نہیں چاہ رہی میں دینا نہیں چاہ رہی اس کو بھی گالیاں بیٹی نیا نوہ جوڑا گھوم رہے اور اس کو اپنی پڑی ہے کہ تم شادی کر لے تو تم زیادہ ہی فورس کر رہی ہو نا اس کو اگر اس نے نہیں بھی کی ہوگی نا وہ کر لے گا وہ کر لے گا وہ جس طریقے سے بلش مار رہا ہوتا ہے جیسے پتنی ابھی جا کے وہ شادی کر کے بیٹھے اور دوسری تیسری رات گزار کے آئے اس کے ساتھ اتنا وہ بلش مار رہا ہوتا ہے اور مرد کو چاہیے بے کیا مزاق کے حد تک تھا تو چلو ٹھیک تھا مطلب میں زیادہ اس کے پر ریاکشن ریویو نہیں بنا رہی تھی آج جو نے ساری لیمٹی کروز کر دی انتہائی کی مطلب گھٹیا پنتی کی انتہائی کی حد ہو گئی ہے بائیک آٹ کر رہا یار ان لوگوں کا پاگل بنا کے رکھا ہوئے سالے آ جاتے ہیں یہاں پہ گھٹیا پنتی کی حد ہوتی ہے ایک بندہ آیا جنون طریقے سے جو ہے شادی کو لے کر آیا جنون طریقے سے اس نے ویو لیے جنون طریقے سے اس کے سبسکرائبر بڑھے تو تم لوگوں نے اس چیز کا مزاگ بنا کے رکھ لیا ہے جس کو دیکھو دوسری شادی کا کونٹین لے کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کریں نجو تیرے چینل پر چار پانچ سٹرائکیں پڑھ جائے ترہ چینل ہی بند ہو جائے تمہارا تو دوسری شادی کا نام نہ لئی ہو بغیرت کہی کی اتنا تمہارا گندہ گھر ہوتے اتنا ڈٹی تمہاری بیٹ شیٹز ہوتی ہیں تمہارے جو صوفہ ہوتا ہے اتنی بکواس کرتی ہو ویلاغنگ بناتی ہو اچھا خاصا تمہیں یوٹیوب سے پیسہ مل رہے تم ذرا یہ اپنے صوفے کے کور بدل نہیں سکتی تو لوگ بدل نہیں سکتی اس کو نکال کے دھو نہیں سکتی اتنے گندے اتنے گندے میں کیوں کہ جب تم لوگ سلام کرتے ہیں اسلام علیکم شرم بھی کر لیا کر رہی گھر کی صفائی دیکھئے قریب گھر میں نے قریب سے قریب گھر دیکھے لیکن اتنی صفائی ہوتی ہے گلاس بھی اتنا پوچھ کے رکھتے ہیں سٹیل کا گلاس ہو یا مٹی کا گلاس ہو ساف سترہ گلاس ہوتا ہے اس کا گھر دیکھا ہے تم لوگوں نے ڈالر کا ماری ہے بھائی اور ہم اس کو قریب سمجھتے قریب کس بات کی اتنی دشکی زمینیں اتنی بڑی بڑی انہوں نے یہاں پر جانور رکھے ہوئے اور یہاں پر یہ بیٹھ کے دوسرے شرح دی کا کونٹین لے کے بیٹھ گئی ہے کیونکہ فاطمہ کو ویوز مل گئے اور بی بی تم فاطمہ کو ٹارگیٹ کر رہی تھی نا کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے رونا رہ رہی ہے برداش کرے ہو اب تم بھی برداش کرو تم کہاں جا رہی ہو کر چھوڑ کے تم تو کہہ رہی تھی ہمارے ہاں تمہارے ہاں تو تمہارے ساتھ تو کچھ برا ہوا ہی نہیں تھا تم جو ہو تمہارے ساتھ تو پھر بھی اچھا ہو گیا تمہارے ساتھ تمہیں تو چلو گھر مل گیا میری پین کو تو گھر بھی نہیں ملا دا اور اب تم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہو فاروق کو کہ تم نے اگر دوسری شادی کی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اب گوبر کی پیداوار بات سن نجو تو ہے گوبر کی پیداوار آرام سے بیٹھ گوبر کے پراتھے بنا اور کھا سمجھ بھی آئیے بات تجھے بائیکارٹ کرو اس کا اس کا فولی بائیکارٹ کرو اس کو ڈالر کی لطف پڑ گئی ہے پتہ نہیں کیوں تم لوگ جا جا کے اس کو دیکھتے ہو اس کے اوپر اگر کوئی رییکشن والا ریویو دے رہا ہے یا رییکشن منا رہا ہے میں تو خیر ابھی دیئے جس نے بھی دیا ہے نا خالی ان کو جا کر واجھ کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کونسی انفرمیشن دے رہے ہیں اس کو ویو دینا ضروری ہے اس کی بکواس سننا ضروری ہے چوبیس منٹ کا ایک ایک ولوگ ڈالتی ہے دماغ کی دئی بنا دیتی اتنی مجبوری میں میں نے اس کا ویڈیو دیکھا ہے نا الٹے آ رہی تھی سن سن کے کیونکہ مجھ اس کے پر رییکشن منانا تھا اس کو دھونا تھا ہر طرف سے مجھے یہی میسیجز آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر رییکشن مناؤ میں نے کہا میرا دل ہی نہیں کر رہا اس کا ویڈیو کھولنے کو مجبورا مجھ اس کا ویڈیو دیکھنا پڑا اور کہہ رہی ہے میرے ماما نے دو شادیا کہ ٹمکانے بندے نے دو شادیا کہ فلانے بندے نے دو شادیا تو جب سب نہ دو دو تین تین اچھتی مائی شادیاں کی ہوئی ہیں تو پھر تم بھی تمہارے اگر میانے کر لی تو تم کیوں یوٹیوب پہ اتنا بوال مچا رہی ہو بیٹ جو آرام سے پھر تم بھی پاگل بنا کے رکھا ہے تم لوگوں نے گھٹیا اتنے بڑے بڑے ولوگرز یہاں پہ گھومتے اتنی مہنت کرتے ہیں بچاروں کو ویوز نہیں آتے ہماری ریاکشن بہنے جو فیس کے ساتھ آتی ہے جو فلوگنگ کرتی ویوز دیکھے ہیں تم لوگوں نے ان کے ان کے ویوز نہیں بڑھتا ہے یہ سالے گوبر کی پیداوار بیٹ جاتے ہیں ویوز لینے کے لیے گھساتا ہے یار لوگوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کون لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہو مجھے نہیں سمجھ آتی یار ان کی فاندان میں سیکنڈ میریج وہ پاگل ہو گئے یار یہ لوگ ان کا دماغ خراب ہے اگر ان کی فیملی میں سیکنڈ میریج کا پرابلم نہیں ہے جو نجو بیٹ کے کہہ رہی ہے کہ فلانے فلانے بندے کی تو بیٹا وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کا وقار بھی دوسری شادی کرے گا یہ بھی میں بتا دوں ابھی سے میرے منو اچھی سے سن لو کیونکہ وردہ خان کے موں سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے اس کا بھی بولا تھا میں نے میں نے تو ایسی بول دیا تھا کہ چولستانی بیوی آنے والی کیونکہ مجھ سے اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی اور اب دیکھ لو ابھی مجھے وقار سے بھی اچھی وائبز نہیں آ رہی ہے آج وہ یہ بیٹ کے جو بکواس کر رہی ہے بیٹ کے کہ میں گھر چیڑ کے چلی جاؤں گی اور یہ ہے روحے بائیک پہ چلا جاتا ہے ہمیں گرمی سردی میں چھوڑ دیتا ہے ہمارے بائیک کام آتی تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ چولستان میں ہوتا ہے بی بی وہ چولستان جاتا ہے تو کپڑے تو ہی ستری کر کے دیتی ہے جوتے بھی تو ہی ساف کر کے دیتی ہے تو تجھے تو اچھے سے بات ہے کہ چولستان گیا ہے آئی وڈیاں پہ تمہارے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر مت بھیجونا اس کو کیوں بھیجتی تھی تم اور ابھی تھی تو تم نے اس بات کا مددہ نہیں بنایا تھا جب سے فاطمہ نے جو ہے ڈیڈی لوگوں نے شادی کی ہے فاطمہ ڈیڈی نے تو تم نے دیکھ رہے کہ ان کو ویوز آ رہے تو اب تم بھی یہ نٹک کر رہی ہے یہ وقتی ویوز ہیں جو جھوٹ بولے گا وہ ویوز گریں گے بھی کیونکہ اگر یہ چیزیں دیکھیں میری بات سنیں اگر فاطمہ بھی مطلب میں ابھی آپ لوگوں کو سچ سچ بتا رہی ہوں اگر فاطمہ میرے حساب سے اگر ابھی فاطمہ ڈیڈی کی ویڈیو میں دیکھتی ہے یا فاطمہ کی ویڈیو میں دیکھتا ہے یقین کرے لوگ فاطمہ کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے میں بتا رہی ہوں ابھی سے کیونکہ نا سم ٹائم چیزیں انسان سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ نا انسان کو خود ہی سمجھ نہیں آتے اور کہ میں نے یہ کیا کر دیا پھر بعد میں آکے جو ہے اس چیز بعد میں جب وہ ریاکشن دیکھتے ہیں نا پبلک کا پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے سے تو اس طرح کی چیزیں ہیں نا مت کرو نا جو یہ وقتی ویوز ہیں یہ طرح کی حرکتیں مت کرو انسان کی بچی بنو تمہاری بیٹی کے ابھی تم نے شادی کیا تم ساز بنی ہو اور یہاں پر بیٹھ کے تم اتنی گندی طریقے سے ہستی ہو کچھ شرم حیاء کر لو عجیب تمہاری مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب کوئی سیکسی لیڈی لگتی ہے سج بتا رہی ہوں عجیب حرکتیں کرتی ہے نیا کے ساتھ عجیب اٹی شیدی حرکتیں کرتی ہے شرم کر لو بھی بیٹی کی شادی کی ہے اب بھی ابھی بیٹی کی شادی کی اگر بیٹی کی شادی نہیں کی ہوتی دامات وغیرہ نہیں ہوتا تو اگر یہ حرکتیں کر بھی لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ شرم ہوتی ہے آپ دونے یہ حرکتیں کریں مگر کمرے کے اندر کریں آپ vlog میں کیوں دکھا رہی اتنی بھی شرمی ہو گئی ہے بھائی وہ فل ٹائم مجھے اثر لگتے ہیں اس کے اندر آگ لگی بھی ہوتی ہے اگر وہ ہوت لیڈی کی طرح نہیں ہوتا کہ کس ٹائم بلاسٹ کر جائے یہ بھائی ایسی پاگل ہو رہی ہوتی ہے تمہ خراب ہے ان کا پورے خاندان ہی کوئی چول خاندان ہے یقین کرو پتہ نہیں کہاں آکے فس گئے ہیں ہم لوگ سے یقین کرو صرف ستارہ کو چھوڑ کے ستارہ یاسین مطلب یاسین فیملی میں ستارہ کو چھوڑ کے مجھے تو ان خاندان کی سمجھ ہی نہیں آتی عجیب ہی کوئی پاگل لوگ ہیں کونٹینٹ غائب ہو گیا تو دوسری اور تیسری شادی پہ آ جاتے ہیں بس یہ ان کا کونٹینٹ ہے ایک بندہ جنون چیز لے کر آیا ہے یوٹیوب پہ اور اب ان لوگوں نے اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تماشا اور کچھ بھی نہیں ہے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے گھٹیا نسل کی چلے جی ویڈیو آئند کرتے ہیں ویڈیو پر سند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ